کشمیر میں سردی کی لہر برقرار درجہ حراران میں معمولی بہتری سے دنبے کمی 26 اور 27 نومبر کو ہلکی بارش وبرمباری کی پیش گوئی والی کشمیر میں زیادہ تر مقامات پر کم از کم درجہ حراران نکتے انجمات سے نیچے چلا گیا شپیا میں منفی 3.3 ڈگریز سلسیس کے ساتھ سرکترین مقام تھا تامبود کی رات کم از کم درجہ حراران میں معمولی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک کمزور مغربی ہواوں کی آمد ہے جس کے بعد دن میں موسمیاتی صورتحال متاثر ہونے کی امید ہے درجہ حراران میں اضافہ کے نتیجے میں صبح سویر دودھ بکمی آئی ہے جس نے گزشتہ تین دنوں سے وادی کو متاثر کیا تھا سرنگر شہر میں کم سے کم درجہ حراران منفی 6.8 ڈگریز سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے جو کی گزشتہ رات منفی 1.8 تھا پلواما میں منفی 2.1 ڈگریز سلسیہ ریکارڈ کیا گیا ہے پیلگام میں درجہ حراران 1.8 منفی وہیں گلمرگ میں 0.4 ڈگریز سلسیہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادھر ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے بودھ کو مغربی رکاوٹو کے نتیجے میں جو مکشمیر محل کی بارک باری اور بارش کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے مغربی ڈشٹر بنس کی وجہ سے 26 اور 27 نومبر تک وست ہندوستان میں گریش چمک اور چارہ پاری کا امکان ہے ای ایم ڈی کے سینسدان سومہ سین رائی نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وسترن ڈشٹر بنس تقریباً 55 ڈگری ہے یہ وسترن ڈشٹر بنس جمہو کشمیر میں حلکی برباری اور بارش کا سبب بنے گا ایک اور وسترن ڈشٹر بنس 25 نومبر کے آس پاس آ رہا ہے 26 یا 27 نومبر تک وست ہندوستان میں گریش چمک اور چارہ پاری کا امکان ہے